اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَانِ جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اٹھا کے بولتے کہ مرتاں رہکے سبحان اللہ ایک مرتاں اور بولے چہکے سبحان اللہ یا اللہ جنہوں نے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا یا اللہ میں مسافر بھی ہوں اور مسافر میں میں معذور بھی ہوں اس میں دعا تو قبول ہونی ہے یا اللہ ان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما یا اللہ جنہوں نے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے نبی کے نام پہ بولا یا اللہ ان کے ہاتھ میں کوئی لقوہ کوئی بیماری مد دیجئے گا یا اللہ جنہوں نے سستی اور کاہلی میں نہیں اٹھایا ہے ان کے لئے انشاءاللہ دوہزار انیس میں جب بولانا تو پھر دعا کروں گا یہ اس کو ویٹنگ میں رکھتا ہوں یہ کنفرم ابھی نہیں ہوا ایک شیر پڑھتا ہوں اسہتہزہ کی توجہ چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ پوری رات کی شائری مجاہد حبیبی کی ایک طرف اور یہ چار مصر ایک طرف میں سنانا چاہتا ہوں اور مجھے بہت لذت عبادتوں کے طرح ملتی ہے ابھی ہمارے باجوں میں تابش بھائی بیٹھے ہیں ان کے یہاں ایک بڑی شخصیت جناب حضرت مولانا افروز صاحب کی ہے جب میں نے یہ شیر پڑھا فون پہ سنایا وہ کہیں سے سن لیا تھے تو میرے دوستوں وہ زار زار رونے لگے کہا ان کے بعد مجھے حوصلہ نہیں ہے ہمت نہیں ہو رہے میں بعد میں بات کروں گا وہ شیر سنانا چاہتا ہوں جن میں ہم کو قاری صدیق صاحب باندوی علی رحمہ کے صاحب زادے قاری حبیب صاحب نبی دعاؤں سے نوازا ہے اگر آپ اجازت دے تو ایک بول دیجئے سبحان اللہ اس سے پہلے کہ بدن چھوڑ دے سانسے میری یہ تمام شاعروں کو میں دات سے نوازتا ہوں میرے حق میں اتنی حق تلفی کر رہے ہیں بتائیے ایک بات کا خیال رہے شاعر حضرات سے گزارش کر رہا ہوں یہ قصر اگر میں یہاں نہیں اتارا تو ورنگل میں کل اتار لوں گا اور ورنگل میں نہیں تو ہندوستان میں کہیں بھی مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتے شیئر دیکھیں اس سے پہلے کہ بدن چھوڑ دے سانسے میری زندگی سے مجھے بس اتنی سی محلت مل جائے اس سے پہلے کہ بدن چھوڑ دے سانسے میری زندگی سے مجھے بس اتنی سی محلت مل جائے پہلے دکھلا دے سرورے کونین کا در پہلے دکھلا دے مجھے سرورے کونین کا در ارے یہ دعا بعد میں مانگوں گا کہ جنت مل جائے پہلے دکھلا دے سبحان اللہ بہت اچھے مجھے سرورے کونین کا در بہت اچھی سماتے ہیں اچھی شاعری پڑھنے کا دل کرتا جو ہم یہاں آتے ہیں اس سے پہلے کے بدن چھوڑ دے سانسے میری زندگی سے مجھے بس اتنی سی محلت مل جائے میرے دوستوں مجھے یاد آتا ہے میں ابھی گیا تھا جائی شریف کچھوشہ شریف تو میرے نظامت کو میرے حلیے کو دیکھنے کے بعد نام کے آگے جو حبیبی لگا ہوا ہے تو ادھر والے نے سمجھا کہ یہ میرے والا ہے میرا والا ہے تو انہوں نے کہا کہ حبیبی صاحب آپ کو یہاں آنا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے عقیدے کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہے تو کہا کہ پوری مشاعریں یوٹیوب پر کھنگال دیئے کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی دھر والے شاعری بڑی اچھی نظامت اچھی ہے آپ کی میں نے کہا کہ ایک بات بتا دوں کہ میں جس اشٹیز پر رہتا ہوں اور جس عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں علماء دیوبند کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ بات نہ برعلویت کی کرتے ہیں نہ سلفیت کی کرتے ہیں نہ بات جو ہے میرے دوستوں دیوبندیت کی کرتے ہیں بات کرتے تو صرف ایک انسانیت کی وہ کرتے ہیں بہت اچھے بھئی اور علماء دیوبند کا شیوہ یہ رہا ہے کہ وہ نہ تے رسول جب بھی پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں تو دیوبندی اور برعلی اور سلفی بن کے نہیں میرے دوستوں محمدی بن کے پڑھواتے ہیں اور سنتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے میں نے یہ چاہا کہ اپنی نظامت کے اندر سے یہ چیزیں نکال دوں ورنہ عقیدے پہ تفسیرہ کرنے پہ آ جاؤں تو کپڑے پھار کر آپ پھیک دیں گے میرے دوستوں لیکن علماء دیوبند کا یہ شیوہ نہیں رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے میں جاؤں اگر کوئی شخص دستر خان پہ بیٹھا رہے خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو انہیں خبر لگے کہ مجاہد حبیبی اب دنیا میں نہیں رہا تو میرے حق میں وہ دعا نہ دے سکے تو بددعا بھی نہ دیں میرے دوستو یہ علماء دیوبند کا شیوہ ہے کسی عقیدے کسی مذہب کو برا بھلا نہیں کرتے ہم ان کے چرنوں میں بیٹھ کے قدموں میں بیٹھ کے یہ بات سکھتے ہیں اس سے پہلے کے بدن چھوڑ دے سانسے میری آئیے میرے ہاتھ میں تین تین پرزے ماشاءاللہ شکریہ بھائی یہ عصد بھائی اپنے طرف سے دیئے ہیں حالانکہ یہ ابھی تھوڑی دیر میں لے لیں گے جو آپ دیکھیں گے نہیں یہ بہت چلاک شاعر ہے خیر اللہ آئیے میرے ہاتھ میں تین تین پرزے ہیں اور اس میں ایک شیر کی فرمائش ہوئی یا ستہزہ سے معذرت کے ساتھ آدھا ایدھر تو چند شیر سن لیجئے ایک طالب علم نے دیا ہے مہمان رسول کی بات کو اگر ہم ٹال دے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کر رہی ہے تو شاید میں خطرے میں پڑ سکتا ہوں میں ایک شیر سن لیجئے آدھرات وہ جو میری پہچان ہے شیر دیکھیں آدھرات شیر دیکھیں آدھرات تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ادھر قسم مائک بھی لا جواب ہو گیا آدھا ایدھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ادھر ارے ہو گیا پل میں کمار آدھا ایدھر آدھا ادھر اور ایک شیر سنیے جناب حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب کے زیر لب مسکورہت آ جائے تو سمجھ جائے گا مجاہد جیت چکا ہے شیر دیکھیں آدھرات دنگ ہے سب دیکھ کر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ادھر ارے ہو گیا پل میں کمار آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہرے نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہرے نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر اچھا لوگ کہتے کہ ہم نبی سے عشق نہیں کرتے عقیدہ دیکھئے دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ارے چاند کیا ہے چاند کیا ہے آسمہ کو بھی اگر کہتے حضور چاند کیا ہے آسمہ کو بھی اگر کہتے حضور ارے آمہ وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر چاند کیا ہے آسمہ کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ادھش منانے مصطفیٰ کو دیکھ لینا پولیس رات ڈال دے گا کات کر آدھا ادھر آدھا ادھر دشبرانے دیکھ لینا پولیس رات جی دیکھ لینا یہ بات آ ہے لیکن ماشاءاللہ دس دس کے دکھائے ہیں اللہ سلامت رکھے لیکن اس میں پاور بہت ہے لیکن ایک بات بتا دوں ابھی نوٹ بندی کا معاملہ چلا تو ان کے بس میں تھا تو انہوں نے سب نوٹ کو ہزار اور پانسو کو بند کر کے دو ہزاری نکالا یہ کیا ایک دن کے لیے حکومت میرا دعویٰ ہے اگر شائروں کو دے دی جائے تو تمام نوٹ کو بند کرنے کے بجائے وہ جو ہے تمام کو بند کر دیں گے صرف دو ہزاری چلائیں گے اس لیے کہ معاملہ جو ہے شائروں کا بنتا رہے خیر یہ سب وقتی چیز ہے یہ سنت لینا دینا دونوں ہے اس لیے آ رہے ہیں ہالی ہاتھ بھی ملا لیں گے تو ہم مان جائیں گے نشاءاللہ کئی شعر تو ایسے ملتے ہیں جن کے یہاں جیب میں بہت ہوتا ہے لیکن جب وہ گھر جا کر گلتے ہیں تو کئی جو ہے وہ چورن میں کے پیسے ہوتے ہیں تو وہ خیر نہیں انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ حضرات کو دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرم مکہ کی سرحد ایک طرف شہرِ نبی تاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک گستاخے رسول پیدا ہوا تھا میرے دوستو جنہوں نے آقا کی شان میں گستاخی کی وہ کیا ان کے باپ دادا کرتے آئے تو میرے دوستو جب بھی لکھناؤ میں اترتا تھا وہ لکھناؤ کے جیل میں تھا تو میں مشاعرہ پڑھنے جاتا تھا تو ایک نظر ضرور گھوماتا تھا کہ کاش وہ مل جاتا تو ڈیڑ ٹانگ پہ میں وہ کام کر جاتا جو کسی نے نہیں کیا ہے ہے گی نہیں آپ کے پاس دو ہے شیر دیکھیں اس لیے کہا جاتا میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سامنے دشمن تو اپنا رخ بدلتا ہوں مسائم میں علچ کر بھی سلیقے سے سنبھلتا ہوں میں گرچہ پیر سے معذور ہوں تو کیا ہوا لوگو مجاہد نام ہے میرا ہمیشہ تیز چلتا ہوں اللہ کا کرم ہے شیر دیکھیں دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ارے ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر جو ہے گستاخے نبی اے کاش مل جائے اگر جو ہے گستاخے نبی اے کاش مل جائے اگر پھار دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر جو ہے گستاخے باب 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 زندہ باب زندہ باب باب زندہ باب بہت اچھے آج مجھے اندازہ لگا کہ حیدر آباد والے شاعر کے ساتھ ساتھ نقیبوں کو بھی نواز دے ہیں ماشاءاللہ بڑی زندہ داری نبی جو ہے گستاخے نبی اے کاش مل جائے اگر پھار دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر پھر بھی نکلے گا مجاہد کی زبا سے یا خدا پھر بھی نکلے گا مجاہد کی زبا سے یا خدا جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر